سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی تاریخ پر تو دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چیز نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوئی ہے نہ صحابہ کے زمانے میں نہ بات کی زمانے میں یہ چار سو سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے اور جن لوگوں نے شروع کیا ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ چار طرح کے لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے پورے دھانچے کو پیدا کیا ہے اور مسلمانوں نے عام کیا ہے بعد میں یہ اب پوری دنیا میں یہ چیز عام ہو چکی ہے لیکن اس کو رواد دینے والے اس کو عام کرنے والے اس کی بنیاد رکھنے والے اس کے پیچھے چار لوگوں کا ہاتھ سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے یعنی اس کی بنیاد ڈالی ہے وہ ہیں فاطمی خلفہ مصر میں فاطمی خلفہ کا جو دور تھا وہ وہ فاطمی خلفہ تھے اور ان کا دور تین سو باسٹھ ہجری سے شروع ہوتا ہے تین سو باسٹھ ہجری یعنی چوتھی صدی ہجری کے نصف کے بعد ساڑھے تین سو سال کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے اور جب فاطمی خلفہ کا دور آیا تو ان لوگوں نے اس چیز کی شروعات کی یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کی شروعات کی اور یہ کون لوگ تھے اس کو شروع کرنے والے کون لوگ تھے تو تاریخ میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں سب سے پہلے اس چیز کا حوالہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفہ ہیں فاطمی خلفہ کون ہے یہ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفہ ہیں یہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں امام مقریضی ان کی ایک کتاب ہے الخطت المقریضی یا جلد ایک صفحہ چار سو پنچانوے پر لکھتے ہیں اچھا یہ وہ صاحب علم ہیں جو فاطمی خلفہ کی کئی اعتبار سے حمایت بھی کرتے ہیں تو یہ خود فاطمی خلفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں لکھتے ہیں کہ وَقَانَ لِلْخُلْفَائِ لِفَاطِمِينَ فِي تُو لِسَّنَ آعیاد وَمَوَاسِمُونَ کی فاطمی یعنی پورے سال میں فاطمی خلفہ کچھ عید مناتے تھے آعیاد عید مناتے تھے تیوہار مناتے تھے اور وہ کیا ہے وَهِيَ مَوْسِمُ رَاسِسْسَنَ مَوْسِمُ اَوْوَلِ لَام وَيَوْمِ عَاشُورَة وَمَوْلِدٍ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہاں کچھ عید ہوتی تھی تیوہار ہوتی تھی وہ کیا کیا سال شروع ہوتا تھا تو یہ جس نمناتے تھے سال ختم ہوتا تھا اس موقع پہ یہ کچھ کرتے تھے اور ایسے آشورہ کے دن ان کی کوئی محفل ہوتی تھی اور ایسے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس دن بھی یہ عید مناتے تھے تو یہ فاطمی خلفہ کی شروعات ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے یہ سب سے قدیم حوالہ یہ ملتا ہے اس سے پہلے یعنی فاطمی خلفہ سے پہلے پورے عالم اسلام میں آپ کسی کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے عید ملا دن نبی منائی ہے ان لوگوں نے سب سے پہلے منایا یہ فاطمی خلفہ کون تھے ان کے بارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلی بات یہ کہ یہ فاطمی سے ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے اور ان کا دعوی بھی یہی تھا کہ ہم فاطمون نسل ہیں یعنی ہم اہلِ بیعت میں سے ہیں ہم خاندانِ رسول میں سے ہیں یہ ان کا دعوی تھا لیکن یہ اپنے دعوی میں جھوٹے تھے مسلمانوں کے جو علماء ہیں عام طور سے ان لوگوں نے اس کو ان کے اس دعوی کو تسلیم نہیں کیا ہے چنانچہ علماء ابن خلقان یہ غفیات العیان میں لکھتے ہیں جل تین صفحہ ایک سو سترہ وَأَحْلُ الْعِلْمِ بِالْأَنْسَابِ مِنَ الْمُحَقِّقِينِ يُنْكِرُونَ دَعْوَهُ فِي نَصَبِ کہ اہلِ علم جو خاندان اور نصب کو جاننے کے ماہر ہیں یعنی علماء کئی طرح کی ہوتے ہیں الگ الگ علماء کو الگ الگ فیلم میں مہارت ہوتی تو کچھ علماء ایسے ہیں جن کو نصب اور لوگوں کے خاندان کی جانکاری میں مہارت ہوتی تو جو علماء اس فن میں مہارت رکھتے ہیں لوگوں کے خاندان کو جاننے میں نصب کو جاننے میں وہ علماء جو اس بارے میں ایکسپارٹ ہیں خاندان کو جاننے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے خاندان کے نہیں ہے یہ فاطمی خلفہ ان کا نبی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے جھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہندوستان میں بھی کتنے لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہوئے گھومتے ہیں کیوں آل رسول نہیں ہیں وہ نبی کے خاندان نہیں ہیں لیکن اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو نبی کا خاندان بنا کے گھومتے پھرتے ہیں تو ایسے یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کے خاندان سے جوڑا اور اہلِ علیہ سے قبول نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ خاندان رسول سے نہیں تھے بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے حقیقی معنوں میں یہ پکے سچے مسلمان بھی نہیں تھے یہ اسلام کے لیے وعدے میں چھپے ہوئے تھے مسلمان نہیں تھے یہ فائدہ جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ منافقین تھے زبان سے بولتے تھے ہم مسلمان ہیں تھے منافقین تو ایسے ان لوگوں میں بھی بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو خاندان رسول سے جوڑتے تھے وہ حقیقت میں اہلِ بیت ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہائیہ میں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ تین سو ایک سر دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کو ایکسپوز کر کے رکھا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور بہت سخت الفاظ ہیں ان کے چنانچہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری رائے بلکہ انہوں نے اس وقت کے علماء سے نکل کیا کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان کی کیار آئی تھی ان کے بارے میں نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَحَادَ الْحَاکِمِ بِمِصْرِ هُوَا وَسَلَفُهُ کہ یہ مصر کا جو حاکم ہے یعنی فاطمی خلیفہ یہ اور اس سے پہلے کہ خلفہ کفار فساق فجار ملحدون زنادق معتلون وَلِلْإِسْلَامِ جَاحِدُونَ وَلِمَذْهَبِ الْمَجُوسِيَتِ وَالثَّنَوِيَتِ مُتَقِدُونَ قَدْ أَتَّلُوا الْحُدُودَ وَابَاحُ الْفُرُوجَ وَأَهَلُ الْخَمْرَا یہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ منافق ہیں اندر سے مجوسی تھے یہ تھے بہت ساری باتیں اب البدہ وَنْحَمِ جا کے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں بہت سخت قسمی تفسر ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو یہ رسم اور یہ عید جن لوگوں نے ایجاد کی ہے وہ فاطمی خلفہ ہیں اس وقت کے علماء نے نہ ان کو فاطمی مانا ہے اور نہ ان کو صحیح طرح سے مسلمان مانا ہے ان لوگوں کی یہ ایجاد ہے آگے بڑھتے ہیں یہ پہلا دور ہے یہ پہلا مرالہ ہے یہ پہلا اسٹیج ہے اس ویدت کا کہ ان لوگوں نے ایجاد کر دیا لیکن ان لوگوں کی کوپی دوسرے مسلمانوں نے نہیں کی یہ بیدت تو ایجاد ہوگی لیکن یہ صرف ان کے گھروں تک محدود رہی یہ اپنے آپ کو سچا محبے رسول ثابت کرنے کے لیے یہ سب خرافات کرتے تھے اور لوگ جانتے تھے ان کی حقیقت تو لوگوں نے ان کی کوپی نہیں کی یہ تقریباً دو سو سال تک ایسے چلتا رہا یعنی دو سو سال تک یہ بیدت صرف وہی لوگ کرتے تھے اور عالم اسلام میں کوئی اس کو نہیں اپناتا تھا کوئی کہیں کچھ نہیں ہوتا تھا یہ لوگ کرتے تھے بعد میں کیا ہوا دو سو سال کے بعد سب سے پہلے عراق میں عراق کے مسلمانوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا اس بیدت کو اور ان لوگوں نے بھی اس کو منانا شروع کیا اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے جس نے سب سے پہلے اس کا نام ہے عمر بن محمد اس کے نام کے ساتھ ملہ کا لقبی ملتا ہے یہ ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے عراق میں اس کو منانا شروع کیا اس کو رائز کرنا شروع کیا اس کا پرچار کرنا شروع کیا اس شخص کے بارے میں تاریخی کتابوں میں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ کون تھا کیا اس کا معاملہ تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں یہ انون شخص ہے بس اس کا نام ملتا ہے اور یہ ملتا ہے کہ اس شخص نے اس کو رواج دینا شروع کیا ضائع سے بات ہے کہ عالم نہیں عالم ہوتا تو مشہور رہتا ہے عالم ہوتے ہیں تو ان کو جاننے والے ہزاروں ہوتے ہیں کیا بہت سارے لوگ جاننے والے تھے اس کے بہت سارے شاگیڑ دوتے ہیں بہت سارے لوگوں سے پڑھا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ہوتا ہے تو جو آلم ہوتا ہے اس کے بہت سارے شاگیڑ دوتے ہیں بہت سارے وستاد ہوتے ہیں تو وہ چھپا نہیں رہ جاتا آلیم آلیم کو بہت سارے لوگ جاننے والے تھے آج اکیس زمانے میں دیکھ لیں پرانا زمانے جانتے چھوٹا موٹا کوئی علم ہے اگر وہ علمی دنیا میں ہے تو اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں حتیٰ کہ کوئی تاجیر ہے تجارت کرنا بہت پیسے والا اسے بہت لوگ نہیں جانتے لیکن ایک علم معمولی جو ہے اس کی عامدنی ہے گریب آدمی ہے پھر بھی اسے جاننے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کتنے لوگوں سے پڑھ چکا ہے اس کے وستاد اس کو جانتے ہیں اور کتنے لوگوں کو پڑھا چکا ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں تو اس شخص کا معروف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم نہیں تھا اس کے حالات نہیں ملتے اس کا مطلب یہ کہ گمنام شخص ہے برحال اس نے عراق میں سب سے پہلے اس کو شروع کیا لیکن یہ شخص جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم نہیں تھا اور نہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ تھا جو کوئی عہدے پہ ہوتا وہ بھی کسی حد تک مشہور ہو جاتا ہے کوئی امیر ہے کوئی حاکم ہے تو اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے تو اس نے شروعات تو کی لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا یعنی بہت زیادہ اس کو نہیں پھیلا سکا بہت زیادہ لوگ اس کو لے کر نہیں چ پھر اس کے بعد یہ دوسرا اسٹیج ہے پہلا اسٹیج یہ ہے اس بیداد کا کہ فاتمیوں نے ایجاد کیا اور دوسرا یہ ہے کہ عمر بن محمد نے اس کو مسلمانوں میں عراق سے پھیلانا شروع کیا اب تیسرا اسٹیج آتا ہے جب اس بیداد کو مالی سپورٹ ملتا ہے کوئی بھی کام جب کوئی مالدار آدمی سیٹ آدمی اس پر اس کام سے جڑی جائے تو کام اور بڑھتا ہے چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو اگر مالی مدد کسی کام کو ملتی ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا وہ کام آگے بڑھتا ہے تو ایک بادشاہ تھا ابو سعید المالک مظفر الدین کوکبوری یہ بادشاہ تھا اور اس نے کیا کیا اس کو یہ چیز بڑی پسند آئی تو اس نے اپنی تیجوری کھول دیا اس بیداد کی ترویج کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے اس نے اپنی تیجوری کھول دیا اور پیسے خرچ کرنا شروع کیا تو یہ تیسرا اسٹیج ہے جب اس پر پیسے لگائے گئے تو یہ بہت تیجی سے یہ چیز پھیلنے لگی اور جگہ جگہ لوگ اس کو کرنے لگے لیکن ابھی تک یہ بیداد اس بارے میں بلکل یتیم تھی جو سب سے اہم چیز جو اس بیداد سے نہیں جڑی تھی وہ ہے علمی سپورٹ اب دیکھیں فاتمی لوگوں نے ایجاد کیا عمر بن محمد نے اس کو مسلمانوں میں لایا بادشاہ نے جو ہے فند دیا اس کے لیے لیکن پھر بھی ایک چیز کی کمی تھی کہ علماء اس کی سپورٹ میں نہیں تھے اس کام کے سپورٹ میں پوری دنیا سے کوئی علم نہیں کھڑا تھا پھر ایک بدنصیب شخص جو ہے پہلا شخص پوری دنیا میں اس کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلا شخص جو ہے ابن دہیہ ابن خطاب ابن دہیہ اس کا نام ہے یہ حقیقت میں بہت بڑا علم تھا اس کے پاس یہ جاہل نہیں تھا علم تھا اس کے پاس معلومات تھی دیکھیں معلومات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم ہے تو وہ گمرائے نہیں ہو سکتا عالم بھی گمرائے ہو سکتا اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا اس کا نہیں ہے تو عالم ہونے کے بعد بھی گمرائے ہوگا اور عالم گمرائے ہوتا تو سب سے بترین گمرائے فلاتا ہوگا تو یہ شخص باوجود اس کے پاس حدیث کا علم تھا قرآن کا علم تھا فق و فتاوہ کا علم سب کچھ تھا اس کے پاس لیکن یہ پتہ نہیں کیسے بادشاہوں کے ساتھ آتے جاتے اس کی دماغ میں فطور آ گیا اور لالچ آ گئی اور اس نے علمی سپورٹ کرنے کے لیے یعنی اس بیدات کو مدلل کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز صحیح ہے شریعت کی روشنی میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک کتاب لکھ دی یہ پوری دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے جو میلاد پر لکھی گئی ہے یہ اب الخطاب ابن دیہا کی لکھیوی کتاب سب سے پہلے اسی نے اس کی تائید میں کتاب لکھی اور یہ وہ شخص ہے اس کے بارے میں بھی بتا دو کیونکہ یہ عالم تھا نا کیونکہ یہ عمر بن محمد تو عالم نہیں تھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ عالم تھا اس لئے اس کا ریکارڈ ملتا ہے آپ کتابوں میں اب الخطاب ابن دیہا کا ریکارڈ ملے گا آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں اس کے نام ملیں گے اس کی پوری ہسٹری موجود ہے تو اس عالم نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں ہے اور جو برا کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے تو اس کے حوالے اس کے اندر جو نگیٹو چیزیں تھیں وہ دیکھئے اس میں ایک چیز کیا ہے اس شخص کے اندر ایک برائی یہ بھی آگئی تھی کہ جھوڑ بھی بولتا تھا چنانچہ امام ابن حجر عملہ کی کتاب لحسان المیزان ابن نجار کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق بایا یعنی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ شخص جھوڑ بولتا ہے یہ شخص حدیثیں کرتا ہے یہ جو عالم تھا یہ جھوڑ بولتا تھا حدیثیں کرتا تھا ایسے لوگوں سے ملنے کے دعویٰ کرتا تھا جن سے ملائی نہیں ایسے لوگوں سے سننے کے دعویٰ کرتا تھا جن سے سنائی نہیں یہی نہیں اس کی علاوہ اس کی ایک اور برائی تھی امام ابن امام زہبی رحم اللہ نیسی اور عالم نوبلہ میں اور امام ابن حجر نے الہسان المیزان میں یہ بھی لکھا کہ کسیر الواقیت فی الائیمت و فی السلف یہ گرچہ علم تھا لیکن دوسرے علماء کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا یہ اور خاص ہو سے سلف یعنی صحابہ تابین اس دور کے لوگ جو گزر چکے پرانے لوگ ان پر بھی نکتہ چینی کرتا تھا آج بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے موٹ پٹاک بھگتے رہتے ہیں تابین کے بارے میں ان کی کوئی ویلو نے ان کے نظر میں تو ایسے بندہ بھی تھا ایسے ان کے بارے میں کمنٹ کیا کرتا تھا الٹا سدھا اور کہتے ہیں خبیص اللیسان خبیص اللیسان یہ بہت گندی زبان کا تھا بڑے ہی گھراؤنے الفاظ جس کی مو سے نکلتے تھے علماء کشان میں اور شدید القبر بہت گھمنڈی تھا شدید القبر یہ بڑا گھمنڈی تھا تو یہ اس شخص کا اسٹیٹس ہے جس نے سب سے پہلے اس بیدت کو علمی اعتبار سے سپورٹ کیا یعنی کچھ دلیلیں حدیثیں کچھ گڑھ کے کچھ دردر سے لا کے سب اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دیا یہ چیز صحیح ہے کر سکتے ہیں کرو اس کے بعد جب اس نے علمی سپورٹ کیا تو اچھے خاصے لوگ جو ہے چپیٹ میں آگے پہلے تو جاہلے لوگوں کے ہاں یہ سب چلتی تھی لیکن جب اس نے علمی سپورٹ کر دیا جو اپنے جگہ پر ایک علم تھا تو اس سے یہ چیز اور زیادہ فائل گئی اور پھر بعد میں ایک سے ایک لوگ آئے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور کئی لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور آہیسہ آہیسہ یہ چیز ہر جگہ آم ہو گئی تو خلاصہ یہ کہ مطلب چار سٹیج میں یہ بیدت آج اس شکل کو پہنچی ہے سر سے پہلے فاطمہ خلفہ نے اس کو ایجاد کیا چوتھی صدی حجری میں اس کے بعد عمر بن محمد نے اس کو عراق میں شروع کرنا مسلمانوں میں رائج کرنا شروع کیا کیونکہ دو سو سال تک یہ چیز عام مسلمانوں نے نہیں اپنا ہی تھی دو سو سال کے بعد یہ شخص مسلمانوں میں اس کو رائج کرتا ہے اس کے بعد تیسرا عشتہ جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کبکوبری ابو سعید یہ شخص جو ہے اس کو مالی سپورٹ کرتا ہے اور پھر ایک چوتھا عشتہ جاتا ہے کہ ابو الخطابی مدیہ اس کو علمی شروع کرتا ہے اب یہ پوری طرح سے یہ بدہ اس شکل میں ڈیزائن ہو کے تیار ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کو اپناتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے حمایت میں بھی لوگوں نے کتابیں لکھی اس کی خلاب بھی کتابیں لکھی پھر اس کے بعد کچھ اس کے حمایت میں اور کچھ اس کے رد میں اسی سے آج تک چلتا آرہا ہے یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے ہسٹری ہے یہ چیز عید ملاد النبی ہم سن رہے ہیں یہ چیز آج اس شکل میں ہے کہ کہاں سے شروع ہی اس کے پیچھے کلنوں کا ہاتھ تھا یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن